مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی علامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغ حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جہلانی مفتی کاری مہرولہ مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام آباس سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابو بکر صدیق مولانا حارو رشید بالا کوٹی پیر محمد منتاز احمد زیان نظامی رابطے کے فرائض ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹڈ ڈاکٹر سردار سرفراز محکمہ سپارکو سے علام مرتضیہ اور وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت علال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ باد میمار جنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس سجری دس اپریل دو ہزار چوبیس بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں